السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ نحمدہ و نسولی علی رسول کریم اما بعد آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں براہ کرم چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بھائی نسیم صاحب ہیں نوائیڈا دہلی سے وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر عام طور پر اس طرح کے کیسز جو ہمارا مشاہدہ ہے یہاں سعودی عرب میں وہ فجر کے وقت ہوتے ہیں اور عام طور پر علماء سے ایسے ہی لوگ بھی پوچھتے بھی ہیں کہ میں داخل ہوا تو پاکستانی اور ہندوستانی یہ حرکت کرتے ہیں نماز کھڑی ہو گئی ہے اور امام صاحب قرارت کر رہے ہیں اور یہ جا کر کسی ستون کے کسی پلر کے پیچھے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں سعودین کو آتے ہیں پگڑ کے کھینچتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو پہلے فرض نماز پڑھ لو لیکن وہ باقاعدہ طور پر سعودی کو بھی پوچھ کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ نسیم بھائی ہمارے ہمیں بھی مجھے بھی جب میں سعودی عرب میں آیا ہوں تو یہی بتایا گیا تھا کہ فجر کی نماز آپ اگر جائیں اور امام صاحب جماعت پڑھ کر آ رہے ہیں تب بھی آپ کو فجر کی نماز کی تو سنتیں پڑھنی ہیں اور اس کو ہم نے سنت کم واجب کا درجہ دیا ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں ہمیشہ پڑھیں ہیں اور اس کی فضیلت بہت ہے اسے نہیں چھوڑنا چاہیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ دنیا و معافیہ سے یہ دو رکعت افضل ہے یہ فضیلت والی ہے اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے لیکن آیا جب تکبیر کہی جا چکی ہے ایسی صورت میں سنت پڑھنا ممکن ہے جائز بھی ہے یا نہیں میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سمحت الشیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب ایک ایسا ہی شخص مسجد میں داخل ہوا ہے اور وہ نفل نماز کے لیے جلدی سے پڑھ رہا ہے پھر اس کو امام جب اس نے رکو بھی نہیں کیا تھا وہ امام نے تکمیر کہنا شروع کر دی ہے آپ اسے کیا کرنا چاہیے وہ نماز چھوڑ دے یا جلدی جلدی پڑھ لے تھوڑی خفیف کر کے شیخ نے کہا کہ عید عید اس سوال کو دوبارہ سے کرو اب وہ جو سوال پوچھا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں اس کا جواب فِنَّهُ يَقْطَعُهَا فِنَّهُ يَقْطَعُهَا تو شیخ نے فرما رہا ہے کہ على کل حال ہر حالت میں اس سوال کا جواب یہ ہے میرے محترم بھائی کہ اگر تکبیر کہی گئی ہے تو نماز کو چھوڑ دینی چاہیے اس کو مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شیخ بن باز مفتر مملکت سعودی عرب یہ فرما رہے ہیں فرض اہم ہے نا فریضہ آدھا کرنا اہم ہے بھائی سنت اہم نہیں ہے سنت اہم ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن سنت اتنی اہم نہیں ہے کہ آپ فرض کو چھوڑ دیں اور فرض کو چھوڑنے سے اگر آپ فرض نہیں پڑھے آپ نے تو پھر آپ سے سوال ہوگا لیکن اگر آپ سنت چھوڑ دیتے ہیں تو سنت فرض سنت کا سوال آپ سے نہیں ہوگا مسلم کی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز قائم ہو جائے جب تکبیر کہی جائے تو پھر تکبیر کے بعد پھر نفلی نماز نہیں ہوتی پھر فرض نماز ادا کی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس شخص پر واجب یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوا وہ چاہے تحیید المسجد پڑھ لیا ہو یا سنتیں پڑھ لیا ہو کسی اور سنت میں مشغول ہو تو جب امام یا معزن تکبیر کہلے تو اس کے بعد آپ کو تکبیر جیسے آپ کے کانوں میں پڑھی آواز تو پھر آپ اس نماز کو چھوڑ دیجئے اور نماز کو چھوڑنے کے لیے ایک مرتبہ سلام پھیڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کو ایز ایڈیس چھوڑ دیجئے سلام مکمل ہونے پر پھیڑا جاتا ہے تو نماز کی جو تکبیر ہے وہ ابتدا ہوتی ہے اللہ اکبر سے اور تسلیم سلام ہوتا ہے اختتام پر بیچ میں کچھ نہیں ہوتا بیچ میں آپ چھوڑ کر ایسی امام کے ساتھ شامل ہو جائیں یعنی ینوی قطعہ پھر آپ اس کو چھوڑ دیں اور وشتغل بالفریدہ معا الامام پھر اس کے بعد آپ فرض نماز میں شامل ہو جائیں اور اگر آپ ایسی صورت میں ہیں کہ آپ تشہود میں بیٹھے ہیں اور اب آپ سلام پھیرنے والے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ سلام پھیر لیں وہاں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ شروع کڑے ہوئے ہیں یا دوسری رکعت میں ہیں تو پھر یہ حدیث کی مخالفت ہے آپ علیہ السلام نے فرمائے ادعا قیمت السلام فلا صلات اللہ المکتوبہ تو جب آپ نماز کی تکبیر کہی جائے فرض نماز کی تب اس کے بعد آپ نفل کو چھوڑ دیجئے نفل کو چھوڑ دیجئے کیونکہ مسجد میں نماز صرف فرض اگر ہو رہی ہے تو فرض ہی ہوگی تو یہاں شیخ سے پوچھا گیا یہاں شیخ نے فرمایا کہ پہلی رکعت ہو یا دوسری رکعت ہو آپ کو نماز کو توڑ کر فرض نماز پر ترجیح دینی چاہیے اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے پتا چلتا ہے جسے صحیح مسلم نے نقل کیا ہے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ